آمیر صاحب ذرا روشنے ڈالی ہے کہ کس طریقے سے ترقی کی نئی منازل کو ہم تیہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے دیکھیں دو تین چیزیں لوگ اقدم حیران ہے کہ جی کل تک جی کل تک جس معیشت کے بارے میں ہر طرف منفی خبریں آ رہی تھیں تو آج جو ہے مطلب ہے بول نیوز کیسے کہہ رہے کہ جی چیزیں مضبط ہو رہی ہیں لیکن ہمیں عرض یہ کرنے کہ ہمیں پتا ہے کہ اکنومک فنڈامنٹلز ابھی تبدیل نہیں ہوئے یعنی کہ جو آپ کے اشاری ہیں وہ تمام کے تمام بڑے مشکل ہیں وہ خود وزیراعظم بھی اس کے اطراف کر چکے ہیں بات یہ ہوتی کہ پہلے ہمیشہ کہتے ہیں معیشت کو ٹھیک ہونا ہو یا مارکٹ کو ٹھیک ہونا ہو اس میں سنٹیمنٹ پہلے ٹھیک ہوتا ہے سنٹیمنٹ اب ہمارا کیوں بدل رہا ہے اس کی وجہ ایک تو آئی ایم ایف پروگرام جو بڑے انتظار کے بعد آٹ ماہ کی ڈیلے کے بعد مل گیا پاکستان کو اور اس آئی ایم ایف پروگرام میں جو سب سے خاص بات ہے کہ وہ حکومت اسپیسیفک نہیں ہے یعنی کہ تین حکومتیں اس کی ذمہ داری لے رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جی کنٹینوٹی آف پولیسی ہوگی اور یہاں پہ جو اسٹیمنٹ ہے ہماری وہ اس نے بھی بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے اس پروگرام کو حاصل کرنے کے اندر اور جو ان کا فوکس ہے اس کا مطلب ہے یہ اسپیسیفک نوٹ ٹو اپلٹیکل پارٹی یا کسی سیاستدان سے بلکہ یہ ایک اس کے اوپر ہمارے مساق کے محیشت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سب مساق کے مطلب ایک الگ موضوع ہے لیکن یہاں پہ جو آئی ایم ایف پروگرام کے والے سے کہتے ہیں شرائط پہ ہمیں عمل کرنا ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے تو بات ہی کہ جب تمام جو میجر پلیئرز ہوتے ہیں ایک ڈیریکشن میں پش کرتے ہیں ملک کو تو پھر ملک جو ہے آگے بڑھتا ہے تو یقینا ابھی سارے چیلنجز باقی ابھی بھی انفلیشن ہماری جی جو مور دن ٹوئنٹی پرسنٹ ہے ہمیں پتا ہے کہ جی سو بڑے بڑے چیلنجز ہیں بیروزگاری ہے یہ تمام چیلنجز ہیں لیکن اب وہاں پر ہمیں یہ پوچنٹی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اگر صحیح فیصلے کریں اور کہتے ہیں شرائط پہ عمل کریں اصلاحات پہ عمل کریں تو ہمارے پاس وہ مواقع پیدا ہوں گے کہ ملک آگے جائے گا اور یہاں پہ جو ہم اسٹیک ہولڈرز کو بلا رہے ہیں جیسے کسان اتحاد کے بھی خالد کھوکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور دیگر دوست سارے ہیں کہ وہ اپنی اپنی انڈسٹری کے حوالے سے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مشکلات کیا ہیں اور ویف فوروٹ کیا ہونا چاہیے اس پر بات کر رہے ہیں وہی ہمارا فوکس بھی ہے تو خالد کھوکر صاحب کو مزید انصار مت کرائیں میں وہی بات ان سے کرنا چاہیے معیشت کا پیہ بھی گھومے گا مزدور بھی سر اٹھا کے جئے گا کھیتوں میں ہر یالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن معیشت بت کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے